اسلام علیکم سٹوڈانٹس ورچل ایورسٹی میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو کانپور چینل اور آج ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے ورچل ایورسٹی میں بہت ساری جابز آئی ہیں اور جابز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں اپلائی کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اور باقی کوشش میں کروں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیئے اگر کوئی مس ہو جاتی ہیں چیزیں مزید ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بہت ساری جابز ہیں سب کے اوپر تفصیل میں جانا زرہ مشکل ہو جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے اس طریقے سے چیک کر لینا ہے آپ لائک کا بھی طریقہ بتاتا ہوں اور باقی چیزیں آپ نے پھر کوئی چیک کر لینی ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویو کانپور ساتھ میں آپ نے نوڈیفکیشن کو لازمی آن کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ ویڈیوز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اس کے لیے جو معلومات ہیں وہ ہم نے شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیوز میں ایڈمیشنز کے لیے آپ ہمارے ویڈیوز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا اور باقی آپ کے سارے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے چلیں اب آپ نے یہ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں ویڈیو.یڈیو.پ کے اس لنک اوپن کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ آپ انٹر کریں گے تو بچھل جمعیشن کی ویب شائٹ اوپن ہو جائے گی اور ویب شائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیدھا یہاں پہ جوب اینڈرز میں آ جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو جو ڈیٹیل اوپن ہوتی ہے وہ جوب ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتی ہے اور اس کو اپنے کلک کر لینا ہے اب یہاں یہاں پہ بہت ساری جوبز آتی ہیں اور بہت ساری پھر آگے ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو کچھ اینڈورٹائزمنٹس ہیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جوب اپرچونٹیز اکیڈمی کا مطلب ہے کہ ٹیچرز وغیرہ چاہیے ہیں پروفیسر چاہیے ہیں باقی مزید ڈیٹیلز ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں سائن ان ٹو اپلائی ٹھیک ہے اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور پوری تفصیل ہے اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کٹاگری میں بیشمار چیزیں ہیں اور ساتھ میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اپلائی کرنے کی اور باقی ساری چیزیں جو بھی ٹرامین کرنیشن جوب کی ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور یہ ڈیٹیل آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے جوب اپرچونٹیز اکیڈمی یہ جو ایڈ ہے پی ڈی ایف کا اس کو کل دیکھ لیں گے ہم اس کو سائن ان کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے کیونکہ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں مزید اس کے اندر ہے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں سائن ان ٹو اپلائی اور یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنا نمبر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہاں آٹومیٹک آرہا ہے ڈیٹا یہ کوئی بھی آپ اپنا ای میل ڈیوز کر سکتے ہیں پاسورٹ ڈک سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لوگ ان کر لی گے ادروائز آپ نے پہلے سائن اپ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جوپس ٹھیک ہے اکیڈمیک کی نہیں یعنی تین سالہ یہ کنڈیکٹ ہوگا پبلش ڈیٹ چار اگست کو آئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ اس کی سنبر ون ہے یہ باقی جوپس ہم ایکسپائر ہو چکی ہیں اب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں ویو کرتے ہیں اور ویو کرنے کے بعد جو ہم نے پی ڈی ایف والی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھی تھی یہ والی وہ اب ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے ہم آگے بھی جا سکتے ہیں جوپس کے اوپر الگ الگ میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے گر شروع کریں تو پروفیسر ریکوائیڈ ہیں اور سارے دپارٹمنٹس میں بائیلوجیکل سائنس کپیوٹر سائنس اکنومکس ایڈوکیشن انگلیش اور اس کے بعد یہاں پہ پوری آپ دیکھتے جائیں تو یہاں سے جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے اپنی ایڈوکیشن کے ساب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر کے بعد اسوسیئٹ پروفیسر ہیں اور وہ بھی سیم دپارٹمنٹ میں ہیں اور اسوسیئٹ کے بعد اگر ہم جائیں تو پھر اسسسٹنٹ پروفیسر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لیکچرار ہیں لیکچرار کے بعد پھر ٹیوٹرز ہیں انسٹرکٹرز ہیں اور اس کے بعد پھر لیب اسسسٹنٹ بھی ہے لیب کے لیے اور یہاں پہ آگے دیکھیں تو آپ کو ہر شہر جہاں پہ یہ required jobs وہاں پہ آپ کا لکھا ہوا ہے مزید ہم نے اس کو زیادہ تفصیل سے میں نہیں پڑھوں گا یہ آپ نے اسی طرح سے چیک کر لینا ہے اور اگر ہم چاہیں کہ کوئی آدمی فرض کریں پروفیسر کے لئے apply کرنا چاہتا ہے تو اس کی location کیا ہوگی جہاں پہ اس کو debut کیا جائے گا کراچی لہور اور view کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا criteria یعنی کس base کے اوپر apply کر سکتے ہیں تو وہ criteria میں آ جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں تو job criteria position professor department of biological science یعنی zoology biotechnology bioinformatics ایج جو میکسیمم ہے وہ ساٹھ سال ہے ایج relaxation نو ایج relaxation یعنی ساٹھ سے اوپر اگر ہے تو نہیں apply ہو سکتا اب pay scale e1 ہے یہاں پہ آپ سیلی دیکھ سکتے ہیں basics اور میکسیمم یعنی minimum اور میکسیمم یہاں پہ سیلی ہے باقی host and 40% running basic سیلیز ہے utility allowance 10% یعنی اچھی خاصی سیلیز ہیں qualification کے اوپر آ جائیں وہ آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں as per prescribed by the higher education commission must have accident command over spoken and written English ۔iٹ's proficiency is a must یعنی کمپیوٹر کا استعمال technology کا استعمال اچھے طریقے سے آتا ہو پی ایچ ڈی اب اس کے لیے پی ایچ ڈی required ہے اب مزید اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو آپ بہت ساری jobs ہیں ٹھیک ہے اگر simple اگر student دیکھ رہے ہو بھی یوں کہ یا جنہوں نے simple degree pass کی ہے گریجویشنز کی ہے وہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسسسٹن پروفیسر کے لیے کیا کولیفکیشنز ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی پی ایس ڈی ہے دیکھیں نا کہ ورچوی ایورسٹی نے کتنے ہائی جو کولیفائیڈ ہے وہ لوگ بھرتی کرنے ہیں اگر ہم یہاں پہ لیکچر آر کے لیے دیکھیں اس طریقے سے آپ جس میں کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کولیفکیشن میچ کر رہی ہے تو پھر وہ آپ اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں لیکچر آر کے لیے تو مست فرسٹ ویجن ان اینول اگزامینیشن ایورسٹی جی پی ای اوٹ آ فور فرسٹ ویجن ہونی چاہیے اگر ایم میں ہے اگر سیسٹی جی پی ای سسٹم ہے تو چار میں سے تین دو کام از کام ہونی چاہیے ان سمیسٹر اگزامینیشن ان ایم ایم ایس ایم فل ایکولین ڈگری اوارڈ آفٹر ایٹین ای ریجنگوشن اب اس میں ایم فل اور ایم ایس ریکوائیڈ ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم مزید آگے جائیں تو جو ٹیوٹرز ہیں فرض کریں ٹیوٹرز کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی لیے کیا کالیفکیشنز ہیں تو ٹیوٹرز کے لیے جو کالیفکیشنز ہیں وہ مست ہے فرسٹ ویجن اور چار میں سے تین سی جی پی ہونا چاہیے بی ایس ماسٹر ڈگری صرف ٹیوٹرز کے لیے ماسٹر ڈگریز ہیں باقی سب کے لیے پی ایچ ٹی اور ایم ایس لیول کی جابس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر لیب اٹینڈنٹ کی جاب دیکھنا چاہتے ہیں لیب اسسٹنٹ کی اس کے لیے انٹر میڈیٹ آر ایکولینٹ آئٹ لیس یعنی یہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے چیک کر لینا ہے اور آپ آجیں اپلائی کرنے کے لیے فرض کریں ہم کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد جو پیج اوپن ہوگا یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ نے ساری پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر پروسیڈ کرنا ہے آگے ٹھیک ہے جاب لوکیشنز یہ جاب لوکیشنز ہیں یعنی آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے نوٹ سیپرٹ پروسیسنگ فیس ویل بی اپلائی ٹو ایچ اپلیکیشن فار سیٹی یعنی ایک ہزار پہ فیس ہے جو جابس ہیں انسٹرکٹرز کی اور باقی جو پر جابس ہیں ان کے لئے دو دو ہزار تین دین ہزار پہ فیس ہے اگر آپ ان میں سے زیادہ اپلیکیشنز ایڈ کرتے ہیں فرض کریں آپ ایفڈ آباد کے لئے بھلائی کرتے ہیں باول نگر کے لئے بھلائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دو اپلیکیشنز کی فیس پے کرنا پڑے گی یہاں پہ ٹائٹل ٹھیک ہے اور یہ سارا فارم کوئی تنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو فیل کرنے میں کوئی پرابلم آئے اور اس کے بعد چوز پکچر اور اس کے بعد آپ نے پروسیڈ کرنا ہے نیکسٹ یہاں پہ پکچر کا دیکھ لیں گے جی پی جی ایمیج فائل وید میکسیمم آف 2 ایم بی سائز اس ٹیکوائیڈ فار سکیننگ سکین ایمیج ایٹ ریزولوشن 1 50 ڈی پی آئی ٹھیک ہے یعنی اچھی کوالٹی میں ہو اور اس کے بعد اس کا سائز 2 ایم بی سے زیادہ نہ ہو یہ سارا فارم ہمیں فیل کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے جو بھی اپلیکیشن سبمٹ کر لینی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر جب تک ہم ڈیٹا فیل نہیں کریں گے یہ اپلیکیشن آگے نہیں جائے گی تو آپ نے فالو کرنا ہے میرا کام تھا آپ کو اطلاع دینا سارے چیزوں کی آپ سارا کچھ کر لیں گے یہ پوسٹڈ اپلیکیشن ہیں آپ اس کو چینک کر لیجئے گا یہاں پہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی نئی جابز آتی ہیں تو یہ خیار اتنا ریلیونٹ نہیں ہے سمپل اتنا سا تھا کہ آپ کو جابز کا پتہ چل گیا ہے اور اس کی کوالیفکیشن کا پتہ چل گیا ہے اور اس کے بعد اپلائی کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے تو اپنی قسمت ازمائیں اور کیونکہ یہ جابز ورشن امیسٹری میں بہت اچھی ہیں اور یہ بلکل یہی پرسکون جابز ہوتی ہیں اور سیلی پیکچ بھی بہت اچھے ہیں تو اپلائی کیجئے باقی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ جیسے ہی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے آپ کو آ جائے گی اور باقی آگے انٹرویوز وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ کو ای میل کے ذریعے بتایا جاتا رہے گا جیسے یہاں پہ نوٹس لگا ہوا ہے تو سیم ایس یہی پہ آپ کو چیک کرنا ہے دوبارہ سے میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آکے اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والا دیکھیں جوب ایڈوٹائزمنٹ فر واقعین انٹرویو اس طرح ہے یہاں پہ آپ کو نوٹس فائی کر دیا جائے گا تو یہاں پہ ویڈیو فتم کرتے ہیں باقی آپ نے یہاں پہ آکے چیک کر لینا ہے اپنی چیزیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب نہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں